دوستو آج کل ایک ایسا مسئلہ جو ہر جگہ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے بات کی جاری میں بات کر رہا ہوں کینیڈا میں ایک سردار کے قتل کی بات سٹوڑی دوستو انڈین گورنمنٹ کی ہماکت کی وجہ سے ایک سویاوہ شیر پھر جاگ گیا میں بات کر رہا ہوں کینیڈا میں ہونے والے واقعے کی جس میں ایک سردار برادری کے ایک بندے کو ایک نہیں بلکہ دو آدمیوں کو قتل کیا گیا جس کی ایبیڈنس کینیڈین گورنمنٹ نے دنیا کے سامنے رکھ دیئے تو اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میرے نام عدیل خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سے اکثر اس طرح کے ایفرمیٹی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب عدیل خان تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو دوستو یہ جو قتل ہے یہ پہلا قتل نہیں ہے اس طرح کے بہت سے قتل ہوتے رہے کبھی ہمارے سرزمین پاکستان پر ہوتے رہے کبھی کینیڈا میں انگلینڈ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے یہ بتاتی ہے کہ انڈین مافیا کے ہاتھ کہاں تک ہیں اور کتنے ڈیپ جا کے وہ اس طرح کے بلنڈرز یا اس طرح کی مسٹیکس یا اس طرح سے لاب بریک کر سکتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خالستان پہری کب شروع بھی کیا اس کا مقصد تھا 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو انڈیا اور پاکستان دو مختلف موالک بنے اس میں ایک پارٹیشن ایک صوبے کا ہوا وہ ہے پنجاب جس میں پنجاب آدھا پاکستان کے پاس گیا اور آدھا انڈیا کے پاس پنجاب کی جو میجر پاپولیشن تھی وہ ہماری سکھ برادری تھی اور ان کے جو مذہبی جتنے بھی ان کے پلیسز تھے جو ان کے گرو دوارے تھے پاکستان میں بھی تھے اور انڈیا میں بھی تھے پاکستان نے حال ہی میں ایک کالڈر اوپن کیا ننکانہ صاحب کا جب سے پاکستان آزاد ہوا پاکستان نے کبھی سکھ برادری کو روکا نہیں یہ کالڈر ان کے لئے اوپن کر کے ایک یہ دنیا کو میسیج دیا کہ we are the secular country کہنے کو دنیا کی سب سے بڑی دیموکرسی اس وقت انڈیا کے اندر ہے پر انڈیا میں دیموکرسی نام کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں انڈیا میں جو ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ جو لطیفے بنے وہ سرداروں میں بنائے گئے ان کی پگڑی کا ان کی دیاری کا مزاک اڑائے گیا اور ان کو کچھ اڑسے کے بعد یہ فیل ہونے لگا کہ ہم سیکنڈ نہیں ہیں بلکہ تھرٹ ورلڈ کی بلکل ایک دبیوی نیشن ہیں سکھ برادری اپنے آپ کو خالصہ کہتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس تحریک کے نام رکھا خالستان یعنی سکھوں کا ملک یا شہر یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1966 سے جب اسٹیٹ آف پنجاب کو کنورٹ کیا گیا اپنے لئے نوول پنجاب میں اس میں کیا کیا گیا اس کانسٹویشن نے میجر چینجز کی گئی اس ایڑیا میں جو میجارٹی تھی وہ سکھوں کی تھی یہ برادری ایک عرصے زمان رہ رہی تھی آپ نے وہاں پہ ہندووں کو رائٹس بڑھا دیئے جس کی وجہ سے یہ پہلی لائن ڈراؤ ہوئی جس کے بعد سکھوں کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ اب ہمارے لئے کچھ نہ کچھ اور کرنا پڑے گا دیکھیں کسی بھی چیز کے بنیاد ایسے نہیں پڑتی جب آپ کے ملک میں کسی کے ساتھ منورٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں اس کا پریشر ریلیز ہوتا ہے آزادی کے لیے انہوں نے ہندوستان میں انڈیا کے طرف سے بہت مار کے بھی لڑے اور ان کی ہسٹری موجود ہے تو یہاں پہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہونا شروع ہو گئے جو پہلے تھوڑی تھی پر اس الگ ہونے کے بعد پنجاب کے یہ زیادتیاں مزید بڑھ گئیں 1973 میں سکھوں کی ایک نمائندہ جماعت جس کا نام تھا اکالی دل اس نے ایک ریدولیشن پاس کیا جس کا نام تھا آنانپور صاحب ریدولیشن اس ریدولیشن میں انہوں نے بلکل فیر ڈیمانڈ تھی بہتر اختیارات مانگے ایکنومیکل ریفارم مانگے اور آئینی تحفظ مانگا جو کہ ایک ہر شہری کا حق ہے یہی بنیاد تھی ریدولیشن کی آگے جا کے ریدولیشن کنورٹ ہوئی خالستان تحریک میں جس کی وجہ سے یہاں بنیاد پڑیس کی لیٹ سیونٹیز میں ایک اور ان کے لیڈر اوبریجن کے نام تھا جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جنہوں نے اپنی بلکل جو شواور تقریروں سے سکھ برادری کو یہ بتانے پر مجبور ہوئے کہ بھائی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے جواب میں 1980 میں امرس سر میں ایک سکھوں کا جلوس تھا جس میں ہندو ٹیررس نے حملہ کیا اور جس میں بہت سے سکھوں کو مارا گیا یہ وہ جگہ تائم تھا جب اس مومنٹم نے اور آگ پکڑی کیونکہ اب اوپن لی ہندو برادری سکھوں خلاف روڈ پر آگئی تھی اور اس نے میدان میں آگے سکھوں کو مانا چھوڑ کر دیا تھا یہاں سے یہ تحریک نے اور فلیم لیا اس انسیڈنس کے بعد سکھوں نے بھی ایک چند گروپ بنا لیے اور انہوں نے بھی بیپن اٹھا لیا اور بیپن اٹھانے کے بعد اپنی تحریک کے نام پہ یا اپنے حق کے لیے میدان میں نکل آئے اور یوں انہوں نے گولڈن ٹیمپل آف امرت سر کو اپنی پوری تحریک کا مرکز بنا رہی یہ ان کا مین سینٹر پوائنٹ تھا جہاں سے پوری تحریک کنٹرول کی جاتی تھی نائنٹین اٹی فور میں انڈین گورنمنٹ نے ایک آپریشن لانچ کے جس کا نام رکھا گیا آپریشن بلو اسٹار اور اس پہ پورے سکھوں پر حملہ کر دیا گیا اور وہاں پہ ان کا جانی مالی بہت دخصان کیا گیا اس نے نہ صرف سکھوں کو مارا گیا بلکہ ان کے مقدس مقام پہ توڑ پھوڑ کی گئی یہاں سے آج تک اس وقت کے گرفتار سکھ جو کہ لا پتہ ہیں اور آج تک ان کی قدمیں موجود ہیں یہ یہاں پہ پہلا اٹیک تھا جو بہت سیویر تھا جس نے بنیاد کی اور اس کو اور آگ لگا دی یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد آپ کیس سے ایک برادی کے لوگوں نے اسائلیم کے مختلف کنٹریز کی جا رہی تھی اب اس ایکٹیویٹی کے بعد سے سکھ برادی انٹرنیشنلی ایکٹیو ہو گئی اور دنیا بھر میں انہوں نے اس پروٹسٹ کو اریز کرنا شروع کر دیا اس کے خلاف آواز بلند کی اوپیشن بلیو سٹار کے ٹھیک پانچ مہینے کے بعد ایک بیانک انجام انڈین گورنمنٹ نے فیز کیا وہ تھا انڈرہ گاندی کا اسیسنیشن کھلے عام ان کو ان کے باڈی گارڈوں نے گولی مارے قتل کر دیا ایک بات یہاں کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپیشنلز کو اس بات پہ اتنا اتفاق تھا اور ان کا اس بات پہ اتنا بلیو تھا کہ سردار جو لوگ ہیں یہ سکھ برادری کے بہادر غیور لوگ ہیں اور اس لیے انہوں نے ان کو اپنا باڈی گارڈ رکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ یا آپ کا بلیو اس قوم پہ زیادہ تھا لیکن جب زیادتیاں بڑی اور آپریشن بلو سٹار کے بعد جو سکھوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ان کو مارا گیا اس کا امپیکٹ اندرہ گاندی کی موت کی صورت میں انڈیا نے پیس کیا یہ وہ واقعہ تھا جہاں پہ اس وقت کا دو قومی نظریہ وجود میں آیا یہاں پہ سکھوں نے اس بات کو جان لیا کیونکہ ان کو داڑیاں صاف کروانی پڑی اپنے ٹربن ان کو اتارنا پڑا اپنی ایڈنٹیٹی چینج کرنی پڑی کیونکہ اتنا خطرناک بات میں پرشن ہوا سکھ برادری کو بہت مارا گیا ان کو جیلوں میں بغیر کسی جرم کے ڈالا گیا اور بہت سے لوگ سکھ تو آج تک ملے ہی نہیں تو یہ بنیاد تھی ایک نئے دور کی ہوا یہ تھا کہ عام لوگوں نے پڑوسیوں نے پڑوسیوں پہ ٹیک کیا یعنی ہندو لوگوں نے روڈوں پہ سکھوں کو مارا عام عوام روڈ پہ نکل گئی رائٹ شروع ہو گئے جس طرح سے رائٹ بابری مسجد شہید کرتے ہوئے تھے ہندو مسلمانوں کے درمیان سکھوں نے یہ درور کوشش کی کہ ملک میں رہے کہ کونسٹیشن کے تحت اب اسمبلی میں جا کے اپنی بات آواز کو ریز کریں انہوں نے جو جو طریقے کار تھے وہ تمام طریقے کار اپنا ہے کوئی والیشن نہیں کی وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو ان کے رائٹس ملتے رہے پر وہ لوگ جو ملک سے باہر جا چکے تھے سیائیسی اسائلم سے اوپر مختلف پنٹری میں خاص طور پر میجرارٹی جو سکھ برادری کہ لوگ جو یہاں سے گئے تھے وہ انہوں نے جا کے کینیڈا پانہ لی تو یہ تحریک صرف سڑکوں پہ اتجاج تک یا بینر تک تھی اس سے اوپر کوئی والیشن کا کبھی کوئی ریپورٹ آج تک آن ریکارڈ نہیں آئی ایک دب مودی سرکار نے ایک بڑا بلندر کر دیا اس ٹائم پہ جب انڈیا کے تین چار ایسے بات جس کے بارے میں نے بھی آپ کو کہا اس پہ بلوگ بھی بنا رہا ہے کہ انڈین آپ گورنمنٹ کے لوگ انڈین ایسٹرونٹ گئے چاند پہ ہم نے اپریشیٹ کیا پھر ایشیا کرکٹ میں انڈین نے جیتا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا پھر جی ٹوینٹی کی میزبانی ہمارے لی بھی آنڈر تھا کہ ہماری ریجنگ کا ایک کنٹری میزبانی کر رہا ہے لیکن مودی سرکار کے ایک بلندر نے یعنی ایک سردار کو ایک سکھ کو کینڈین نیشنل کو اس کے ملک میں قتل کر کے اپنی تمام اچیومنٹ پہ پانی پھیر دیا ٹوڈو نے بغید اسیملی میں کھڑو کے یہ بات کی کہ افیشل بیٹ کے بات کریں ہم سے ہم آپ کو بغیدہ وہ ثبوت دیتے ہیں جس بحاف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کا ہمارے نیشنل یا ہمارے شہری کے مقتل میں ہاتھ ہے اب یہ ایک سوال ہے یہ تو کنڈین گورنمنٹ یا امریکن گورنمنٹ یا بیٹن گورنمنٹ یہ بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتے واقعا تو جون میں ہوا تھا انویسٹیکیزنس اپ کمپلیٹ بھی اور جی ٹوئنٹی میں بھی ایک ذرائع کے مطابق اس بات کو رکھنے ہی کوش کی گئی لیکن کہا گیا بات میں بات کریں گے مجھے ایک بات کا ڈر ہے یہ ناؤ خالستان کی تحریک کی ویسے ایک نیا ملک وجود میں آ جائے جو کہ انڈیا اور پاکستان دیمان ایک بفر کا کام بھی کر سکتا اگر ٹیکنیکل دیکھیں یہ وہ مل بن سکتا ہے جو اس کا اگر ڈیویجن دیکھیں تو بالکل انڈیا پاستان بیچ میں یہ ایک لائن بنتی ہے جو شاید کشمیر والوں کے لئے بھی شکون کا باعث بنے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نیکلئر وار کے خطرہ اس کو ٹال بھی سکتی ہے اگر میرا ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میں چینل سبسکرائب کیجئے اس طرح کے بہت سے ویڈیو انفرمیشن میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا